انڈین کرکٹ کے بیٹ بوئیز آپ پوچھیں گے کون ہم کہیں گے اشان کشن ہاردک پانڈیا اور شیہ سیجر آپ کہیں گے تم کون ہو انہیں بیٹ بوئیز کہنے والے ہم کہیں گے یہ ہم نہیں انڈین کرکٹ کے آقا کہہ رہے ہیں چلیے اشان کشن سے بات شروع کرتے ہیں اشان کشن پچھلے دو مہنی سے گائب ہیں ان کی ٹیم جھارکند امید کرتی رہی کہ وہ رنجی ٹروفی میں نظر آئیں گے پریشان کشن نے انہیں فون کر کے بتانا بھی ٹھیک نہیں سمجھا کہ وہ نہیں کھیلیں گے ادھر ٹیم انڈیا ارشب پنت اور کیل راہل کی گیر موجودگی میں انگلین کے خلاف اچھے بکٹ کیپر کے لیے ترس رہی تھی کیس بھرت دو ٹیسٹ میچوں میں کھلائے گئے فیل رہے یہ تو قسمت اچھی تھی کہ دھروف جورل چل نکلے لیکن جب انڈیا نے سیریز تین ایک سے اپنے نام کر لی تو روحی شرما نے پریس کانفرنس میں کھل کے آگ اگلی انہوں نے کہا کہ جن لڑکوں میں ٹیسٹ کھلنے کی بھوک نہیں ہے ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے روحیت نے ایک تیر سے دو نشانے لیے انہوں نے اشان کشن کے ساتھ ہارتک پانڈیا کو بھی لپیٹ لیا کچھ ایسا ہی انڈین کرکٹ کے آقا جے شان نے کہا جے شان نے کہا کہ جو کھلاڑی رنجی ٹروفی میں نہیں کھیلیں گے ان کا چین انڈین ٹیم میں نہیں ہوگا ان کا چین ٹیم میں تب ہی ہوگا جب چیف سیلیکٹر کپتان اور کوچ اس کھلاڑی کے لیے ہامی بھریں گے انہوں نے اشان کشن کا نام تک لے لیا اور کہا کہ میں صرف ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں میں یہاں ہر کسی کے لیے کہہ رہا ہوں صاف نشانہ ہارتک بانڈیا پہ تھا بندہ صرف تیس سال کا ہے پر ٹیسٹ میچ نہیں کھیلنا چاہتا دو ہجار اٹھارہ سے ٹیسٹ ٹرکٹ کے سمیں کھسک لیتا ہے کہتا ہے کہ میری باڈی ٹیسٹ ٹرکٹ کے لائق نہیں ہے پر آئی پیل کا پورا سیزن کھلوالو دو مہینے کھیل لے گا ٹیسٹ ٹرکٹ کے پانچ دن نکالنا اس کے لیے مشکل ہے روچ فلائٹ پکڑ کے آئی پیل میں یہاں سے وہاں پھرے گا لیکن اب جا کے کبھی پانچ دن کا ٹیسٹ میچ کھیلنا پڑے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے ایسا اس لیے کیونکہ ٹیسٹ ٹرکٹ میں آپ کو بالٹی بھر پسینہ بہانا پڑتا ہے پیسہ ملتے ہیں صرف پندرہ لاکھ روپے اب کروڑوں میں کھیلنے والے پندرہ لاکھ کے لیے کیوں اپنے شریر کو کشت دیں گے اب اگر چوٹل ہو گئے تو آئی پیل جلا جائے گا نا اب خبر یہ بھی آئی ہے کہ اشان کشن اور ہاردک پرانڈیا کو انوبندت کھیلاریوں کے لسے بھی ہٹائے جا سکتا ہے اس انوبند کے ادھار پر ہاردک پرانڈیا کو پچھلے سال پانچ کروڑ ملے تھے اشان کشن کو پچھلے سال ایک کروڑ روپے ملے تھے پر یہ پیسہ ان دونوں کے لیے چھٹی چینج ہے اب مالی جب ماں باپ ہو تو کیسا ڈرنا ویسے دونوں کل پہلی بار کھیلتے بھی نظر آئے ہاردک پانڈیا اور اشان کشن آر بی آئی ٹیم میں تھے جس نے کل ڈیو بائی پارٹل ٹی ٹورنمنٹ میں بھاگ لیا پانڈیا نے بنائے تین رن اور اشان کشن نے انیس رن پانڈیا نے تین اوور بولنگ بھی کی اور دو وکٹ بائیس سن پر لیے آئی پیل شروع ہونے دو پھر دکھائیں گے یہ دونوں اپنا جلوہ ہمارے تیسرے بیٹ بوائی ہیں شیاس ائیر انگلینڈ کے خلاب پہلے دو ٹیسٹ میچ کھلائے گئے بری طرح سے فیل ہوئے ان کا سکور تھا 29, 27, 13 اور 35 آگے کے تین ٹیسٹ میچوں کے لیے ڈراؤپ کر دیے گئے آئیر نے گصے میں ممبئی کا رنجی ٹرافی کارٹر فائنل میچ ہی نہیں کھیلا کہہ دیا کہ چوٹل ہوں بورڈ نے کہا کہ چوٹل ہو تو نیشنل کرکیٹ اکیڈمی میں جا کے اپنی جانچ کرواؤ جانچ میں پایا گیا کہ آئیر بالکل ٹھیک ہے ایسے میں جائے شاہ کی دھمکی کام آگئی آئیر نے پھٹ سے کہا کہ میں ممبئی کی رنجی ٹرافی کا سیمی فائنل میچ کھیلوں گا جو تمیل ناٹو کے خلاف دو مارچ سے کھیلا جائے گا اس کے بعد بھائی صاحب کولکتا نائٹ رائیڈرز کی کپتانی کرتے آئی پیل میں نظر آئیں گے کچھ بھی کہو محنت کے حساب سے ٹیسٹ کرکٹروں کو پیسہ کم ملتا ہے بس ایک جذبہ ہوتا ہے ایک لغن ہوتی ہے کہ انڈیا کا نام چمکانا ہے اس میں جھٹ سے نام چیتر شوہر پجارہ کا یاد آتا ہے کتنے بھی چوٹے کھالی پر کریس پر بندہ ڈٹا رہتا تھا اور آج کل ڈالڈا گھی کی پوت آسانی سے شہرت اور پیسے پا کر خوش ہے ان کی کرکٹ آئی پیل سے شروع ہوتی ہے اور آئی پیل پر ہی ختم ہو جاتی ہے انڈیا نے کھلایا تو نہ سہی امبانی اور شارک خان تو ہے نا